پاکستان کی معروف اور مشہور اداکار حبا بخاری نے نادیا خان کی بولتی بن کر دی جب انہوں نے حبا سے فیملی پلاننگ کے بارے میں سوال پوچھا کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی مشہور اداکار حبا بخاری اور پاکستان کی مشہور اداکار ریز احمد نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کی تھی اور اس کے بعد سے دونوں ان کپلز میں آتے تھے وہ کپلز جو شادی کے بعد اپنی پرسنل لائف کو بھی بہت اچھے سے لے کر چل رہے ہیں اس کے ساتھ اپنے کریئر کو بھی بہت اچھے سے پرسیو کر رہے ہیں انہوں نے اپنے کریئر پر سٹوپ نہیں لگایا کچھ ٹائم پہلے اس کپل نے ایک پرائیوٹ ٹی وی شو کے در شرکت کی رمضان ٹرانس مشہن تھی وہ جس کو نادیا خان ہوسٹ کر رہی تھی وہاں پر حبا بخاری نے اپنی لائف کے بارے میں بات کی اپنی کریئر کے بارے میں بات کی حبا بخاری نے بتایا کہ ہم دونوں کے اندر ایک بیس بات یہ ہے کہ جب بھی ہم لڑتے ہیں ہم اپنی لڑائی کے بعد کسی بھی تھرڈ پرسن کو نہیں ایڈ کرتے حبا بخاری نے بتایا چاہے وہ ہمارے اشتہدار بھی ہوں ہم ان کو اپنی بات میں نہیں ایڈ کرتے اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگ اسی دن یا پھر رات تک اپنا مسئلہ حل کر لیتے ہیں اپنی لڑائی ختم کر لیتے ہیں ورنہ اگلے دن تو ہماری لڑائی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ نادیا خان نے یہ بھی سوال کیا حبا بخاری سے کہ آپ دونوں کے شادی کو کتنا عرصہ ہو گئے اس کے جواب میں حبا بخاری نے کہا کہ ہماری شادی کو اس وقت دھائی سال ہو چکے ہیں بات ابھی یہی ختم نہیں ہوئی تھی نادیا خان نے لگے ہاتھ ساتھ ہی حبا بخاری سے ان کی فیملی پلیننگ کے بارے میں پوچھ لیا جس پر حبا بخاری نے ایسا جواب دیا کہ ان کی بولتی بند ہو گئی اور نادیا خان شرمندہ ہو گئی نادیا خان نے کہا کہ تم دونوں کے شادی کو دھائی سال ہو گئے لوگوں کو یہ تکلیف ہونا شروع ہو گئی کہ آخر تم دونوں کے ہاں بچے کی پیدائش کیوں نہیں ہوئی لیکن بھئی جیسے ہی سوال ختم ہوا تھا حبا بخاری نے فوراں سے اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہیں جس کے بعد سے یہ کلیف بہت زیادہ وارلون لگ گیا ہر جگہ یہ شیر ہو رہا تھا اور جو فینز ہیں جو صارفین ہیں انہوں نے اس بات پر پروپر حبا بخاری کو سپورٹ کیا اور انہوں نے جواب دیا تھا اس کو بہت زیادہ پریز کیا کہ جب بھی کوئی آپ سے اتنی پرسنل بات پوچھے اتنا پرسنل کوشن پوچھے تو آپ کو ایسے ہی شٹرپ کال دینی چاہیے آپ کو ایسے ہی جواب دینا چاہیے حبا بخاری نے بہت اچھا جواب دیا لوگ ان کو بہت زیادہ پریز کر رہے تھے اس بات کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ لوگ حبا بخاری کی بہت زیادہ تعریف بھی کرے تو کہہ رہے تھے کہ ایسے لوگوں کو ایسے ہی جواب دینا چاہیے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی سے اتنا پرسنل کوشن پوچھے وہ بھی نیشنل ٹی وی بیٹھ کے لوگوں نے نادیہ خان کو پہلے بھی رمضان ٹرانس مشن کے اندر بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا جس طرح کہ وہ سوالات پوچھتے تھے اپنے مہمانوں سے اس کے بعد اب بھی نادیہ خان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لوگوں کہنا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے ہوسٹنگ اس طرح سے کی جاتی ہے یہ اپنے گیس سے بہت ہی پرسنل کوشنز پوچھنے لگ جاتی ہیں اور عجیب و غریب سی باتیں کرتی ہیں ایک نیشنل ٹی وی پر آ کر خیر لوگوں نے ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا یقین ہے ناظرین آپ نے بھی یہ کلپ دیکھا ہوگا ہر جگہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے گردش کر رہا ہے اگر آپ نے نہیں بھی دیکھا تو بلوگ میں آپ نے پورا کرکس جان لیا ہے اسٹوری کا آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیا ہبا بخاری نے جواب بینادی خان کو وہ جواب ٹھیک تھا آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا